موسیقی کیسی رہی ہے آج تک اس کے ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لئے موجود ہیں علی اور زبیر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا ویلکم ان کو کیسا لگا اور بائی لیٹرل سیریز ہیں جو پاکستان کی انڈیا سے ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تھوڑا سا ریکیپ چاہتے ہیں ہم اپنی عوام کے لئے ویلکم تو بہت اچھا ویلکم دیا انہوں نے یعنی مجھے امید نہیں دی کہ اتنا اچھا ویلکم ہوگا اور مجھے وہاں کی عوام کا سب سے بڑا جو ہے وہ حیران کن ان کا رییکشن لگا کہ یار لوگ اتنا روڈوں پہ آئے ہوئے تھے اور بابر اور رزوان حریس ان کے نعرے لگ رہے تھے باقاعدہ لوگ آوازیں لگا رہے تھے اور ائرپورٹ پہ بھی بہت اچھا ویلکم ہوا یا اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے شہری نہیں کری انڈیا والوں نے اب یہ دیڑھ مہینہ پڑا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی تو شروعات ہیں لیکن یہ کہ یہ اچھا تھا بھائی انڈیا کی طرف سے جو چیز اچھی ہوئی ہے وہ واقعی اچھی ہے اور وہاں کے لوگوں نے بہت پیار دیا عوام کے ساتھ تو کبھی مسئلہ رہا بھی یہ تو بس یہ بیکار کی چھوڑے سیاست ہے پولیٹکس بھائی اس میں مر جاتی ہے پوری کرکٹ علی بھائی کیا کہیں گے کیسا لگا آپ کو ویلکم انڈیا کی طرف سے اب آپ کو یہ صحیح بات آئیں گے یہ ویلکم تو دیکھو اچھا تھا اس میں ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو نفرت نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کے باس ویرات کھولی آئے گا تو آپ کیا اس کو گالیاں تھوڑی دوگے آپ ہار پیناو گے آپ کی گوشیوں کی میرے گھر میں آگے بریانی کھا کے جائے جو کہ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا لیکن عوام کی تو یہ ہوتی ہے لیکن جو گورنمنٹ اوفیشلز ہیں وہ اپنی جو کرنا ہوتا ہے ان کو وہ کر کے دیتے ہیں اب یہ تو اچھی بات ہیں انہوں نے بتا دی بہت سے ایسی بات ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں پتا لوگوں کو کہ ہمارے جو وہ نئے والے چچا کرکٹ ہیں جو تھوڑے سے دھونی کے فین بھی ہے ان کو کل وہاں پہ جھنڈہ لہرانے سے منع کر دیا گیا تھا ان کا جھنڈہ نکال گیا زبط کہ ہو گیا تھا یہ بھی ہوا ہے کل یہ نہیں پتا لوگوں کو یہ تصویریں نہیں آئیں یہ تصویریں آگئی بابا رازم نے ہاتھ ہلایا یہ کیا ظاہر ہے وہ لانت تو دینے سے ہاتھی ہلاے گا آپ کو بھائی لیکن آپ نے وہ ایک حرکت کر دی چھوٹی حرکت ان کا جھنڈہ اٹھا کے زبط کر دیا اور یہ والی چیزیں جو ہیں دیکھو وہ والی بات ہے کہ سیاسی بات ہے لیکن وہ کرنی ضروری اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کے ورلڈ کپ کو کر رہی ہے اب وہ ویزا نہ دینا وہ بھی اب ویزا ڈیلے پاکستانیوں کو بہت ڈیلے ہو رہا ہے پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا ہے اس میں مومن ساکیب ہیں وہ کور کر رہا ہے کہ مجھے تو میں نے اپلائی نہیں کیا ڈیکی بھائی ہے نادر ایلی ہے کافی سارے لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں ڈیکی بھائی کا تو بلکل صحیح کرا نہیں دیا بھائی میں تو مومن ساکیب کے بھی حق میں ہی ہوں کہ اس کو دو بھائی کرگیڈ اچھی رہے وہ نادر ایلی وہاں گیا کہ ہنڈیا کا بتا ہے شاہر ہے میں نے کیا بھولے وہ ان کو چھوڑے وہ چکری بھی ہے نا مومن سا کے بندہ شارو خان ہے اور وہاں ایکالیڈی شارو خان ہے یہ وہاں جا کے وہ ساہر لودی کا بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کریں گے تو میں چاہتا ہوں یہ نہ جائیں کرکٹ کو ہم کرکٹ کے طرح انجوائے کریں تو وہ اس ٹائپ کے ویزا ڈیلے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تو ہوئی رہا ہے جتنا بھی تنگ کر سکتے آپ ویزا ڈیلے ہونے کی وجہ سے کتنی پریشان ہی ہو رہی ہے کہ ہم کل پہنچیں ہوتل میں اڈجیسٹ ہوئے ہیں صبح آج پریکٹس کریں ہماری یہ مسئلے مسائل ایشیا کب سے چل رہے ہیں ایشیا کب کے اور اس کے تو وہ کون کریئٹ کر رہا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے عوام تو ایک طرف چھوڑ دو لیکن جو وہاں کی بی سی سی آئی یا ان کے جو آفیشلز ہیں وہ ان کی تنگ کرنا اور ان کا جو کہہ لوگے غلیس پانا چھوٹی عرکت وہ سب جاری رہتی ہے وہ کبھی ختم ہوتی نہیں ہے اچھا جب ایسے آپ لوگوں نے عوام کے لیے کافی پوزیٹیف باتیں کی ہیں تو میں تھوڑا سا دوسرا رنگ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آیا ہے ابھی کہ انڈیا کی عوام ایسی بھی ہے کہ جب ہم 99 میں چنائے کے اندر میچ جیتے تھے تو پورے کراؤڈ نے پورے دس پنڈرہ منٹ تک اسٹیڈیم خالی کروا کے آخری رسومات انڈیا کی ادا کی گئیں جو پاکستان نے جلدی میچ ختم کر دیا تھا وہ والا تو عوام کی بھی یہ دونوں سائیڈز ہیں اس کے علاوہ 96 کے اندر بھی عوام آگ لگا چکی ہے تو اس طرح کی چیزیں ادھر چلتی رہتی ہیں یہ عوام جو بڑا مکس ریاکشن آتا ہے عوام کا کچھ نہیں پتا کسی کو یہ بھی بڑی عوام ہے تو آپ کو مکس ریاکشن کی امید تو ہوگی نا یار ہاں سٹیڈیم بھی بڑے ہیں ادھر لاک ساوہ لاک ڈیل لاک تو ان کے ایسی بس وہ سٹیڈیم کا دروازہ کھلتے ہیں ایسی بڑھ جاتے ہیں ایڈن گارٹنز اور نحمد آباد جہاں پاکستان انڈیا کا محچ ہے وہ تو بہت بڑے سٹیڈیمز ہیں اور پھر اتنے بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے عوام ہے اور تو اس کے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اور نیوٹرل بیاں ہیں صحیح ہے تو وہ دونوں ملا چلا روجان ملتا رہے گا آپ کو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر پچاس ہزار سٹیڈیم میں انڈینز آئے میں تو وہ پچاس کے پچاس ہزار ہی اچھے ہوں گے اور یا پچاس ہزار ہی برے ہوں گے تو ملا چلا روجان ملتا رہے گا حفیظ نے بھی موٹیویٹ کیا اس طرح سے ٹیم کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی جو سائلنسڈ کراؤڈ کے اندر چاپکا ماننے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ حفیظ نے دوزار تیرہ کی وہ سریز کھیلی تھی جو آنے آنے دو سریز تھی وہ حفیظ بھی اس کا پارٹ تھے اور تو جب ہم نے جا کے جو بتایا ہے تو پھر وہ آج تک یہاں دے اس کے وقت سے انہوں نے سریز ہی نہیں کھیلی بلائے ہی نہیں بلائے ہی نہیں آنے دو کیا ہم نے ڈال دو کیا وہ پورا کھیلی ختم گڑ دی ہم لوگوں نے نہیں وہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ کراوڈ بھی وہاں کا اور وہ زبہر کی بات بھی صحیح ہے ملہ جلہ کراوڈ ہے یار وہ ظاہر ہے اور پھر اسٹیڈیم میں آپ کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں اسٹیڈیم کے باہر جذبات ظاہر ہے اب وہ یہ والی آوازیں بھی آ رہی تھی کہ یار ہاری سروف کو دیکھو یار ہی تو بڑا سمارٹ ہے بابر آزم یار کنگ بابر بادشاہ بابر کنارے لگے وہ آپ کا شاہین آفریدی کو ہوتیل میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں یہ وہ سارا تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی لوگ پیار کرتے ہیں لیکن وہی بات کہ سیاسی انفلوینس اتنا زیادہ ہے پولیٹیکل کہ وہ جو عوام ہے نا اس میں وہ سفر کر رہی ہوتی ہے آپ کی اس میں اب یہ والی بات ہے کہ پاکستان سے تو کبھی انڈین ٹیم کو دھمکیاں نہیں ملی لیکن وہاں سے ہمیں ملی ہے بارل ٹھاک رہے تھے وہ بھائی ان لوگ انہیں پیچ کھاڑ دیں گے پیچ کھاڑ دیں گے پاکستان کھیلا تو ہمارے تو کبھی بھائی کسی نے نہیں کہا چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو کہ پیچ کھاڑ دیں گے ہمارا تو وہ گنگولی آتا تھا تو اکیلے جا کے ڈیٹے مار مار کے آ جاتا تھا پاکستان میں یہاں کہ تو یہ ماہول ہے سیوک جو اپنی شادی کے جوڑے یہاں فری میں لے کے جاتا تھا یہاں سے اس بہاملے میں بھائی میں علی وائی کے ساتھ ہوں ہمیشہ ان کا ایک برائی والا فیکٹر نہیں ہوتا صحیح ہے کہ ان کی ہٹتی ہے انڈیا سے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس میں تو میں ان کے ساتھ لیکن ایک چیز میں پھر بھی منشن کروں گا کہ ہم لوگ ایک چیز میں بہت آگے ہیں وہ یہ کہ ٹولرنس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے نا آپ میرا نہیں خیال اس طرح سے پاکستان کی جرسی پہن کے کوئی بھی انڈیاں گھوم سکتا ہے جس کے پیچھے جو ہے آپ نے کوئی اپنے فیوریٹ پلئیر کا نام لکھا میں یہاں پر اپنی یونیورسٹی کے اندر کراچی کی سڑکوں کے اوپر اتنے لوگوں پی ایسل پہنے 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 پی ایسل میں نے انڈیا کا یوز کیا ہوا تھا گالیاں بکر ہوں میں ابھی یہاں پہ بہت برائیاں کر رہا ہوں لیکن میں نے اس وقت انڈیا کا اوٹار یوز کیا تھا اور وہاں پہ بھی نیچے اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو وہ آج بھی ہے فیس بک پہ میرے پروفائل یا الیبم میں جا کے دیکھ لیں وہ انڈیا کا آج بھی لگا ہوا ہے اور نیچے مجھے بہت سارے لوگوں نے برا بھلا بھی بولا ہوا ہے لیکن میں نے ہٹایا نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں انڈیا کا فین تھا چل رہا تھا کھولی سارا کچھ تھا پاکستان کی ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں تھی میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انسانیت کے ناتے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوستی آرہی 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 آرہاں ٹھیک ہے ایس ای نیشن آپ کو کہہ لو کہ وہ ہیٹریڈ نہیں پھیلانی چاہیے وہ پیار محبت پھیلانی چاہیے اگر انڈیا کے اندر ساو عرب میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ حرکت کرتا نا تو وہ اس کو موب لنچنگ میں مار دیا جاتا تو کیا تو تھا بھی کوئی دن پہلے وہ ایک ٹیچر تھی انہوں نے وہ پاکستان کی جیتنے پہ انڈیا میں وہ انہوں نے پوسٹ لگا دی تھی پاکستان کی کہ وہ جی دیا پاکستان یہ وہ ان کو اسکول سے نکال دیا میں اسی طرح وہی بات کر رہا ہوں کہ ٹولرنس کے اندر ہم ہم ایشیا سے وہ آگے رہیں گے اور تھوڑا سا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ویرات کولی سپیچلی کہ ان کو ہم کبھی بھی پاکستان میں شاید نہ دیکھ پائیں اور ویرات کولی نے اب تک اتنے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹیز تو کھیلے ہیں پاکستان کے خلاب لیکن کوئی ٹیس میچ نہیں کھیلے کوئی ٹیس میچ بائی لیٹرل ہوتے ہیں اور ایک بھی ٹیس میچ جو ہے انڈیا کی جو کریم ہے اس وقت رویت شرمہ ہو گئے ویرات کولی ہو گئے رویت شرمہ نے میکل پھر ایک آتھ کھیلا ہوا ہوا میرا نہیں خیال کہ کھیلا ہے کوئی ٹیس میچ رویت شرمہ نے بھی تو مطلب وہ کافی میں مس کرتا ہوں اور ایون ایک چھوٹا سا مجھے رویت شرمہ کھیل ہے مجھے یاد آ رہا ہے چلے یہ ہم چیک کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ دوسرا انڈیا کے اندر جو آئی پیل کا پہلا سیزن جتنا انٹرٹیننگ گیا ہے وہی والا تھا وہاں پر پی ایسل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہاں کی عوام بہت زیادہ فالو کرتی ہے جتنا ہم آئی پیل کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جتنا وہ لوگ پی ایسل کو کر رہے ہوتے ہیں چکے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ دلی دل میں لائک کرتے ہیں وی پی این یوز کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کیونکہ وہاں ایسے تو کوئی دکھاتا نہیں ہوگا آج اچھے نے جلدی سے کوئیٹلی مجھ کو بتایا ہے نائنٹیز کے اندر تو پورا پاکستان نے ڈومینیٹ کیا انڈیا کو کرکٹنگ پوئنٹ او فیو سے دو ہزار کے بعد سے اب تک جو پاکستان اور انڈیا کی بائلے کر رہا ہوں وہ جو اپنے کل پروگرام کیا تھا سمی فائنلسٹ والا وہ آج آئی سی سی کے پیج پہ بھی آگیا بہت سارے فور مرکٹ کرٹرز نے اپنے چار سمی فائنلسٹ بتا دیا اور اس میں میں یہ کہوں گا نائنٹی پرسنٹ جو کہلیں کہ لوگ انہوں نے پاکستان کو سمی فائنل کی فیوریٹ گا ہے ٹوٹل پانچ لوگ تھے چار لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان فائنلسٹ ہے سمی فائنلسٹ وہ میں چاہوں گا آپ گیس کریں وہ کون تھے چار وہ ارفان پتان ٹاپ پر ہوں گا درد جواب ووٹرکولر آپ کو دو تین سال میں مل جائے گا دوسرا بتا ہے منجرے کر ہوگا اچھا ان پر مجھا حیرت ہوئی کہ منجرے کر وہ اتنا انٹی ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ پتا ہے اور تیسرا بتا ہے یار گواسکر ہوگا ہے ہاں گواسکر ہے بالکل صحیح صحیح ہے گواسکر کی تو ابھی میں بتاتا ہوں کوئر بات آپ اور آگے چودہ بڑا اٹھاپا نے تو بولا ہے اٹھاپا میر ہوں اس کو بولے آپ اس کو بول رہا ہے گواسکر کا اچھی چیزوں میں نام ہی آتا تھا گواسکر کا سین یہ ہے گواسکر صاحب تو مطلب میں رسپیکٹ تو زائر ہے کرتا تھا اب نہیں کرتا جو سچ بات ہے کیونکہ گواسکر کا سین یہ ہے انہوں نے تو جب چیمپیانس ٹروفی اتنا چھوٹی حرکت کی انہوں نے چیمپیانس ٹروفی آرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہمارا آئی پیل جو ہے نا اس کے ٹکر کا ورلڈ کپ بھی نہیں ہوتا یہ کتنی کوئی چھوٹی بات کی ہے تب ہی وہ لوگ جو ہے نا ہر آئی سی سی ٹورنمنٹ ہار کے آئی پیل ٹروفی اٹھا کے خوش رہا جاتے ہیں تندول کر نے اتنا بڑا پلیئر اس نے وہ ہاکی ٹیم کو مبارک بات دے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کر جبکہ وہ اس ٹائم پہ موجود تھے گراؤنڈ کے اندر یہ کتنی چھوٹی آر کا دیار یہ نہیں کرنے چاہیے بہر حال 2000 میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پاکستان 90s تو کمپلیٹی ڈومنیٹ کی ہے 2000 کے بعد سے پاکستان انڈیا کی بائی لیٹرل جو میچزوں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیسی ڈومننس رہی ہے کس کی رہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی زیادہ رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا انڈیا کی رہی ہے اور اگر رہی بھی ہوگی تو کتنے میچز کا فرق ہے 2000 سے لے کے اب تک 2023 تک بھائی اوورال تو ہم ہی ڈومنیٹ کریں بھائی اوورال تو ہم بہت آگئے ہیں بھائی ہم آگے لئے دس سال بھی آپ سے ورلکپ آ رہے گے تب بھی ہم بہت زیادہ آگئے ہیں اب ہم نے آواز بھی نہیں ہے بہت اوپر ہے بھائی اوپر آگے چیکھنا پڑے گا پاکستان کے لئے 2000 سے لے کر اب تک جو میں نے ریکارڈ نکالا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان نے 26 میچز زیتے ہیں اوڈی آئی اور انڈیا نے 29 زیتے ہیں تو یہ ڈومننس تو نہیں کلائے گی مرے خیال میں ایک دن میچ کا ڈفرنس ہویا تین میچ کا دن میچ کا ڈفرنس ہوگی دو تو بیمانی کے دو تو بیمانی کے دیکھو جو ہے کون سے والے سمی فائنل ایک یہ آپ کا کھولی والا نو بال کی چوری وہ تی ٹوینٹی تھا وہ تی ٹوینٹی تھا اچھا وہ تی ٹوینٹی تھا بھائی نقصت تو بہت آگے نگلنا ہے آپ واپس لو ان کو گیج کے چاہا لو تی جے خیر ہے لیکن وہ تھا دمانیت ہوگی اچھا ہمیں بھی ایسی لگتا ہے کہ دھونی کے آنے کے بعد سے یہ ڈومننس رہی انڈیا کہ مجھے ہارڈلی کوئی مچ آتا ہو کہ یاد آتا ہو کہ پاکستان نے ڈومنیٹ کی لیکن یہ کہ جب آپ سٹیٹس دیکھو تو اس کے اندر کوئی ڈومنیشن نہیں ہے وہ وہ ففٹی ففٹی کا مقابلہ رہے ہیں بھائی یہ لوگ اپنے ذہنی طور پر یہ لوگ اپنے کینگ رہتے ہیں اپنے ذہنوں میں یہ لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگ رہو یار ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہم اور اسی طرح انشاءاللہ یہ بھی جو ڈفرنس سے انڈیا پاکستان آکے دو ونڈے سیریز جیتا ہے اور ہم دونوں باہر وہاں جا کے جیتے ہیں اس میں تو وہ والی تھی نا آ رہا ہے پاکستان جنید خان آ گیا تھا نا پھر انہوں نے پتہ نہیں تھا سی پیپر آ جائے تو بھائی کوئٹلی مجھے کل پاکستان ورسس نیوزیلینڈ ہے کلوز ڈورس کے بیچ میں ہویا یہ میچ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جلدی سے اس کا راؤنڈ اپ کریں پھر اب یہ بھی دیکھو ایر اس میں کتنا ہیکٹک شیڈول بنا کے دیا وا ہے کہ ویزا کے چکر میں ان لوگوں کو اتنا برا فسا کے دیا وا ہے جو انہوں نے ایشیا کپ میں کیا وہی آج بھی کر کے دیا رہے ہیں اب رمیز راجہ کو اب تک ویزا نہیں ملا وہی نا اب لوگ کہہ رہے ہیں احسن رضا کو نہیں ملا لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ شاید یہ سوچیں گے بھائی آپ کی ٹیم اناؤنس دیر میں ہوئی تھی اب بھائی ٹیم اناؤنس دیر میں ہوئی تو رمیز راجہ اور احسن رضا ہماری ٹیم میں تھوڑی تھے وہ تو دے درد مہینے سے کر کے بیٹھے نا بھائی آئی سی سی بھی ان کے آگیا وہ گھٹنے ٹک چکا ہے آئی سی سی بھائی بھائی سی سال ہے چلیں بھائی پاکستان ورسز نیوزیلینڈ پہلا پریکٹس میچ ہوگا پاکستان کا وی ویش آر ٹیم آل دا بیسٹ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پریکٹس میچ کو پاکستان جو اچھی پریکٹس لے گا اور ورل کپ کے اندر اس کے ریزلٹ جو ہم کو نظر آئیں گے تو بھائی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ورل کپ آپ ہمارے ساتھ انجوئے کر سکیں سی یو ویری سون اللہ حافظ